ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ مرتضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی ور ریکشن چینل آپ سب دوستوں کا فیوری ریکشن چینل تو دوستو انڈیا میں کرنٹ افیر اور پوری دنیا میں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور کرنٹ افیر کو لے کے تھرو وراتی مجھے بہت پسند ہے بہت ریسرچ بیس بند ہے بہت محنت کرتا ہے بہت زیادہ وائرل ہے انڈیا کے اندر لوگ بڑے پسند کرتے ہیں تو کولکتا کے سور یہ سارا کچھ ٹائٹل سے اندازہ لگا لیا ہے دیکھتے ہیں کہ تھرو وراتی کی کیا ریسرچ ہے بڑا مزا آتا ہے ریسرچ والی ویڈیوز کو بھی دیکھیں نمازکار دوستو کولکتا کے آر جکر ہسپیٹل میں 31 سال کی ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہینس کرائم ہوا اس نے پورے دیش کی آتما کو جھگ جوڑ دیا ہے ویسٹ بینگول سہت دیش کے کئی علاقوں میں پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ڈاکٹرز نے سٹائک کی پروٹیسٹرز کی اوپر کئی گنڈے بدماشوں نے حملہ کیا اور ہسپیٹال میں توڑ فورٹ دیکھنے کو ملی پولیس نے ابھی تک 25 لوگوں کو گرفتار کیا ہے سب سے زیادہ سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے ممتہ بینر جی کے خلاف جو کی صرف ویسٹ بینگول کی چیف منسٹری نہیں بلکہ ویسٹ بینگول کی ہوم مینسٹر اور ہیلتھ مینسٹر بھی ہیں ایک عجیب بات یہ دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ ریلی بھی نکالی اس انسیڈنٹ کے بعد لیکن سوال یہ کہ کس کے خلاف کوئی سمجھ نہیں پایا اس گھٹنا کا مکہ آروپی ہے سنجے روی جو کہ ویسٹ بینگول پولیس میں ایک سیوک وولنٹیر تھا پاسٹ میں اس کی تین شادی ٹوٹ چکی تھی پہلا سوال یہ کہ کس طریقے کے آدمی کو ریکروٹ کیا گیا یہاں پر سیوک وولنٹیر بننے کے لیے اس کی ڈومیسٹک وائلنس کی ہسٹی کو دیکھ کر اس کے خلاف تو پہلے ہی پولیس ایکشن لیا جانا چاہیے تھا سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے بلیوٹوٹ ڈیوائیس اور ڈی اے نے سیمپلز کے ادھار پر پولیس نے اسے گرفتار کیا اس نے اپنا گناہ قبول بھی کر لیا ہے لیکن دوسرا سوال یہ ہوسپٹل میں اس کے پاس سبھی ڈپارٹمنٹس کا ایکسس کیسے تھا گھٹنا کے کچھ دن بعد اس کیس کو سی بی آئی کو ٹرانسفر کرنے کی ڈیمانڈ اٹھی سی اے ممتاب اینر جی نے اسے بھی شرگ آف کرنے کی کوشش کری یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تو اس سے کوئی سمسیا نہیں ہے اگر اگلے کچھ دنوں میں پولیس کچھ نہیں کر پائی تو وہ خود ہی اس کیس کو سی بی آئی کو ٹرانسفر کرنے والی ہیں کولکتہ ہائی کورٹ نے پولیس کی وشوسنیتہ کی کمی جیسے کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے ماملے کو سی بی آئی کو سوپنے کا آدیش دیا ساتھی ساتھ ہائی کورٹ نے یہ بھی یاد دلائے کہ کسی کیس کے سی بی آئی کو سوپ دیے جانے کی ڈیمانڈ دکھاتی ہے کہ سٹیٹ پولیس میں لوگوں کا بھروسہ نہیں رہا ہے اور یہ ہوم مینسٹر اور چیف مینسٹر ممتاب اینر جی کا ایک فیلیر ہے یہاں آتا ہے ہمارا تیسرا سوال آخر کس طرح سندیب گھوش جیسا آدمی آر جی کر میڈیکل کالیج کا پرنسپل بنا ہوا تھا اس پر آراؤپ ہے کہ یہ بہت ہی کرپٹ انسان رہا ہے allegedly اس نے مافیا کی طرح اس میڈیکل کالیج کو چل لیا لیکن بار بار اس کا ٹرانسفر روک جاتا تھا اندیشہ ہے کہ ان کے ٹی ایم سی کے قریبی ہونے کی وجہ سے تھا اس کیس میں بھی ان پر سنگین آراؤپ لگے کہ کیسے انہوں نے ماملے کو دبانے کی کوشش کریں اسے ایک آتما ہتیا دکھانے کی کوشش کریں وکٹم کے پیرنٹس کو کئی گھنٹوں تک وکٹم کی باڈی نہیں دکھائی گئی F.I.R. لکھنے میں بھی دیری ہوئی اور انہیں جب وہاں سے ہٹایا گیا اس کے بعد بھی انہیں کیلکٹا نیشنل کالیج کا پرنسپل بنا دیا گیا بطلب جو آدمی کسی ایک جہے پر ہونے کے لائک نہیں ہے تو اسے دوسری جگہیں ٹرانسپر کرنے کا کیا سنس بنتا ہے کیلکٹا ہائی کورٹ نے اسی نونسنس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے سندیب گھوش کو ایکسٹینڈیڈ لیو آف ایپسنس پر بھیج دیا سندیب پر لگے ہوئے کرپشن چارجز کی جانچ کرنے کے لیے ویسٹ بینگول سرکار نے ایک SIT بنائی ہے جسے ایک مہینے میں اپنی رپورٹ سبمیٹ کرنے کو کہا گیا ہے سی بی آئی اس پرٹیکولر کیس میں انہیں اب تک چار بار انٹروجیٹ کر چکی ہے دیش بھر میں جب لوگوں نے اس کیس پر آواز اٹھائی تو ورک پلیسز میں عورتوں کی سیفٹی کے لیے ویسٹ بینگول سرکار نے کچھ انیشیٹیوز اناؤنس کیے سپریم کورٹ نے ماملے کی سو و موٹو کاؤگنسنس لی کچھ سٹرونگ سٹیٹمنٹس دی جیسے کی سمویدھان میں دی گئی ایکوالٹی کیا ہی ہے اگر عورتیں اپنے ورک پلیس میں بھی سیف نہ ہو اور انہیں بیسک ایکوالٹی ڈینائی کی جائے گراؤنڈ لیول چینجز آنے کے لیے دیش اب ایک اور ریپ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا کچھ دن پہلے دوستوں میں نے اس کیس کی اوپر ایک پوست لکھی تھی اور آپ سے کہا تھا امید ہے آپ لوگوں کا انٹریسٹ لوس نہ ہو جائے اس ایشیو میں جب تک میرا یہ ویڈیو ریلیز ہوگا شاید آوٹریج ختم ہو چکی ہوگی شاید پروٹیس رک چکے ہوں گے لیکن کیا دیش میں ہو رہے ہر روز کے قریب اسی ریپ کیسز رک گئے ہوں گے بلکل بھی نہیں کولکتہ کی خبر کے بعد آئی اترا خند سے یہ خبر ایک نرس کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہوا اس کیس میں بس ڈائیور اور بس کنڈکٹر شامل تھے بینگلورو میں 21 سال کی کولیس ٹوڈنٹ پارٹی سے گھر جا رہی تھی اور اس کے ساتھ بھی یہ دیکھنے کو ملا مہاراستہ کے بندلپور علاقے میں ایک سکول کے کلیننگ سٹاف دوارہ تین اور چار سال کی دو چھوٹی لڑکیوں کا سیکشل عبیوز کیے جانے کی خبر آئے سیکھڑو ایجیٹیٹڈ پیرنٹس نے ریلوے سٹیشن پر بلوکیٹ کیا ان ساری خبروں کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ پچھلے آٹھ دس دنوں میں کچھ زیادہ ہی ریپس ہونے لگے ہیں پورے دیش بھر میں لیکن یہ بات سچ نہیں ہے ریپس ہر روز ہو رہے ہیں لیکن ریپورٹنگ ہر روز نہیں ہو رہے ہیں آؤٹریج اور پروٹیس ہر روز نہیں ہو رہے ہیں دیش میں لارڈ سکیل پروٹیس سب سے پہلے شاید دوہجار بارہ میں ہوئے تھے نربھیا کیس کے بعد پھر دوہجار انیس میں جب ہیتراباد میں چھبیس سال کی ایک ویٹنری ڈاکٹر کا ریپ اور مرڈر ہوا پھر دوہجار بیس میں لوگوں نے آؤٹریج کی ہاتھ رس کیس کو لے کر جہاں انیس سال کی دلیت لڑکی کے ساتھ یہی ہوا اور اب دوہجار چوبیس میں کولکتہ میں یہ کیس ہوا پچھلے بارہ سالوں میں چار بار آؤٹریج اور پروٹیسٹ شاید میں کچھ دو تین کیسز بھول رہا ہوں گا لیکن موٹے موٹے طور پر سات آٹھ بار سے زیادہ آؤٹریج اور پروٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آؤٹریج کرنے میں کچھ گلط ہو کچھ بھی ایسا سن کر آؤٹریج محسوس کرنا ایک نیچرل ایموشن ہے پروٹیسٹ کرنا بھی ہمارے زندہ ہونے کی نشانی ہے لیکن حالاتوں میں کچھ تو صدھار ہونا چاہیے دوہجار بارہ سے لے کر ہم اب تک دیکھیں تو ہو اس کا اُلٹا ہی رہا دوہجار بارہ کے آسپاس ایک سال میں پچھس ہجار ایسے کیس ریپورٹ ہوتے تھے جبکہ نسی آر بی کے لیٹسٹ فگرز کے انوسار دوہجار بائیس میں ایکتیس ہجار ایسے کیس ریپورٹ ہوئے یعنی کی ہر دن کے پچھاسی ریپ کیسز اگر ہم بڑھتی ہوئی پاپیلیشن کے ساتھ ساتھ پروپورشن بھی دیکھیں ہیں تو اس میں بھی ہمیں اچھال دیکھنے کو ملتا ہے تب سے لے کر اب تک دیش کی پاپیلیشن بڑھی ہے قریب 1.14 ٹائمز لیکن ریپ کیسز بڑھے ہیں قریبا 1.25 ٹائمز اس کا مطلب صاف ہے سچویشن بتر ہوتی جا رہی ہے جو ریپ کے root causes ہیں وہ ناکی اول بنے ہوئے ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں اس وجہ سے مجھے absurdity محسوس ہوتی ہے ایک ہفتے protest ہو یہ ٹھیک ہے لیکن سال کے باقی دنوں ایسا behave کرنا جیسے کی سب چنگا سی یہ absurd ہے کیا ہونا چاہیے situation میں صدار کے لیے کیا آپ لوگ اس uncomfortable discussion کے لیے تیار ہیں یہ discussion اس لیے uncomfortable ہوگا کیونکہ شاید آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کسی نہ کسی طرح indirectly اس problem کا حصہ ہے کیا آپ اسے acknowledge کریں گے مجھے نہیں پتا کیونکہ ویرداس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہم two انڈیا میں جی رہے ہیں ایک طرف ہمارے دیش میں عورتوں کی پوجہ کری جاتی ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ ایسے heinous crimes ہوتے ہیں بات غلط تو نہیں تھی لیکن لوگوں کو برا لگ گیا اسی طرح نربہیا کیس کے بعد لیسلی اڈوین کی ایک documentary آئی تھی انڈیا's daughter یہ اتنی powerful اور thought provoking documentary تھی کہ دیش کے ہر ایک سکول میں اسے 10th class کے بچوں کو دکھایا جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے دیش میں لوگ uncomfortable ہوئے اور اس documentary پر ban لگا دیا گیا کہا گیا کہ اس سے انڈیا کی international image خراب ہو دی آج کی discussion کے بعد بھی آپ کو اسی طریقے سے uncomfortable لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ genuinely concerned ہو اس مددے کو لے کر تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور جو steps ہم discuss کریں گے solution کے لیے اس solution کا حصہ بھی بات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفو بتانا چاہوں گا آپ میں سے جن لوگوں نے chat gpt کا کورس خرید رکھا ہے ان سب کے لیے اب ایک نیا free update جاری ہو گیا ہے دو گھنٹے سے زیادہ کے نئے لیسنس ایڈ کیے جا چکے ہیں اس کورس میں اور ان نئے لیسنس میں میں نے نہ صرف chat gpt بلکی perplexity جیسے نئے softwares بھی سکھائے ہیں جنہوں نے کورس لے رکھا ہے ان کے لیے completely free update آپ کو کچھ نہیں کرنا جا کے آپ online بس login کر کے دیکھ سکتے ہیں نئے لیسنس اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے get 41 coupon code use کیجئے 41% off ملے گا ابھی بھی 500 لوگ آپ میں سے اس coupon کو use کر سکتے ہیں اس کا link نیچے description میں مل جائے گا یا پھر آپ اس QR code کو scan کر سکتے ہیں حالانکہ total content 8 گھنٹے سے زیادہ کا ہو چکا ہے اس کورس میں لیکن اور بھی ایسے free updates future میں آتے رہیں گی ابھی کے لیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک بڑے simple سے سوال سے کیا rape غلط ہے آپ لوگ کہو گے کیا بےہدہ سا سوال پوچھ رہا ہوں میں obviously rape غلط چیز ہے لیکن جب ہم اپنے آس پاس کے societal attitudes کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی تصویر نکل کر آتی ہے ہر کوئی کہتا تو ہے کہ rape غلط چیز ہے لیکن conditions اپنی apply objectionable چیزیں کہیں میں نے اسے criticize کرتے ہو ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جس میں بتایا کہ کیسے نپور کی statements پوری طریقے سے deliberate اور malicious تھیں اس وجہ سے ہمارے دیش کو اور اب دیشوں کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا تھا لیکن کیا نپور کی اس گلتی کی وجہ سے انہیں rape threats دیے جانا جائز ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں جانے انہیں کتنے سارے death threats اور rape threats ملے ہیں جن کا ایک سبھے سماج میں کوئی justification نہیں دو سکتا Audrey Trishke کا case دیکھئے یہ ایک trained historian اورنگ زیب پر انہوں نے کافی لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ اورنگ زیب کو انہوں نے مہان راجہ کہا ہو لیکن ان کی findings کے حساب سے اورنگ زیب ایک complicated character تھا جس نے ایک طرف ہندو مندر توڑے تھے لیکن کئی بار ہندو مندروں کو بچایا بھی تھا اگر کسی کو ان کی historical findings میں کچھ غلط لگتا ہو تو ان کے ساتھ آرگیو کر سکتا ہے ان کے خلاف evidence دے سکتا ہے لیکن نہیں لوگ کیا دیتے ہیں death threats اور rape threats اندرہ جیسنگ کا case دیکھ لیجیے famous human rights lawyer gender equality کے لیے بہت سے landmark cases میں یہ appear ہوئی ہیں جب نربھائیہ کے rapist کو فاسی کی سزا ملنے والی تھی تو انہوں نے capital punishment کے خلاف بیان دیا context کے لیے بتا دوں دنیا کے 112 دیشوں میں death penalty کو ختم کیا جا چکا ہے پھر بھی شاید یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اندرہ جیسنگ کا بیان ill-timed تھا wrongly worded تھا یا نربھائیہ کے parents سے ایسی کوئی appeal کرنا غلط تھا ہم death penalty پر ان کے وچاروں سے احسے اہمت ہو سکتے ہیں لیکن کانگنا رینوت نے کیا کہا ان کو rapist sympathizer کہہ ڈالا اتنا ہی نہیں ان کو rapist کے ساتھ جیل میں یا political support میں بیوکوف بن کر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بلکس بانوں کی convicted rapist کو release کروا دیا جاتا ایسے درندوں کو مٹھائی کھلائی جاتی ہے سنسکاری برہمند کہا جاتا ہے اور لوگ outrage نہیں کرتے پراجول ریونج جس کے بارے میں 2500 سے زیادہ عورتوں کے یون شوشن کی report آئی لیکن بہت سے لوگ چپ رہے ہیں convicted rapist گرمیت رام رحیم کو بار بار سے کہیں گے ہم اس کو vote کریں گے بریج بھوشن سنگھ کuldیپ سینگر اور کٹھوا کے اس کے rapist کے favor میں تو rally نکالی جاتی ہے اور جو بیجے پی نیتہ چودری لال سنگھ rape accused کے support میں rally نکال رہا تھا پھر اسے کانگریس میں شامل کر دیا گیا اور چناف کی ٹکٹ بھی دی گئے اس لیے میں کہتا ہوں social media پر کہتا ہر کوئی ہے کہ rape غلط لیکن جب بات rapist کو support کرنے کی آتی اپنے political opinion کی آتی ہے اور خود کی وچاروں کی آتی ہے تو لوگ یہاں پر conditions apply کر دیتے ہیں اگر آپ کو کسی کی بات ٹھیک نہیں لگتی تو آپ انہیں criticize کر سکتے اگر انہوں نے کچھ illegal کیا ہے تو آپ police report کر سکتے لیکن rape غلط ہے full stop rape threat غلط ہے full stop conditions apply ہاتھ رس کے case میں سدھیر چودری نے zee news پر کہا کہ victim کے accused کے ساتھ پریم سمبند تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے گاؤں کے ایک شخص کے ساتھ انٹرویو بھی لیا ہماری investigation کے انسار پیڑتا اور مکھے آروپی جس کا نام ہے سندی ان کے بیچ پرانی جان پیچان تھی پریم سمبند تھا news 18 کی reporter انام ایک 45 minute کے شو میں چلاتی رہی کہ victim کے phone سے accused کے number 104 call ہیں گھنٹو تک ان کی بات ہوئی تھی ہم سچ پہنچا رہے ہیں اس پہ گھنٹو گھنٹو بات ہوئی ہے اور 104 بار بات ہم سچ کو سامنے لاتے نیو 18 جہاں پہوستا ہے سچ بولتا ہے سچ ارنب گھو سوامی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہاں کوئی ریپ نہیں ہوا تھا یہ سب منوحر کہانی ہے BJP Neta اور حریانہ کے former مکھے منتری منوحر لال خٹر نے بھی 80 سے سال کی بچی وکٹم تھی اس پر انہوں نے کہا لڑکی کا لڑکے کے ساتھ love affair تھا اس طریقے کی باتوں کو debunk کرنے میں بھی awkward سا محسوس ہوتا ہے کیا یہ چیز بھی ان کو سمجھانی پڑے گی کہ پیار میں ہونے کا مطلب ریپ کا license نہیں ہوتا بات بڑی سیمپل ہے ریپ یعنی زبردستی ریپ یعنی کسی کی freedom کا violation کوئی کتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں کیوں نہ ہو دونوں پارٹنرز کا consent یہاں پر ضروری ہوتا ہے consent مطلب سہمتی لڑکی کی سہمتی نے لڑکی کے ساتھ ریپ اور لڑکیوں کے رات میں بہار ہونے سے ریپ نہیں ہوتے ریپ اس کے رات میں بہار ہونے سے ریپ ہوتے ہیں اگر کسی کو لڑکے ایسے پوٹینشل ریپ ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو رات میں گھر کے اندر بند کر رہے دوسری بات سال در سال NCRB کی ریپورٹ میں دیکھا گیا ہے کہ 90% سے زیادہ cases میں accused victim کی جان پہچان کا ہوتا ہے 2015 کی report میں 95% accused پریچت تھے 2017 میں 93% اور 2021 96.8% اس میں پڑوس کے لوگ دوست کو ورکرز ایمیجیٹ فیمیلی میمبر اور ریلیٹیف شامل ہوتے ہیں نومیمبر 2020 میں دلی پولیس نے پہچان کا آدمی تھا 57% cases میں family member relative یا family friend ہی تھا یہ چیز دوسرے دیشوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے امریکہ میں بھی پایا گیا ہے کہ 80% cases میں accused کوئی جان پہچان کا ہوتا ہے تو زیادہ تر cases میں جب جان پہچان کے لوگ ہی کام کر رہے ہیں تو رات کو گھر سے بہار نکل نے والی بات آ ہی کیسے جاتی ہے چوتھی condition آتی ہے loose character کی کہا جاتا ہے کہ sexual harassment غلط تو ہے لیکن یہ لڑکی کا loose character تھا ریپ کے خلاف ہو رہے پروٹیس میں بھی ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ عورتیں تو دیوی کا روپ ہوتی ہیں وہ کسی کی بیٹی کسی بہن کسی ماں ہوتی ہیں لیکن پرابلم یہ بھی ہے لوگ ایک طرف یا تو عورتوں کو پورا بھگوان انسان کی طرح بھی تو دیکھ لو ہر ایک عورت ایک انسان ہوتی ہے آدمی کی طرح اب یہ عورت چاہے ایک local stage dancer ہو یا پھر ایک توایف ہی کیوں سوچ ہوتی ہے کہ اگر لڑکی stage پر dance کر رہی ہے تو اس کے ساتھ چھے چھاڑ کی جا سکتی ہے ایسے لوگ اس عورت کو چھر شراب پی لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ mis بیہیف کیا جا سکتا یہ rapist mentality والے لوگوں کا ایک اور excuse ہوتا ہے کہ لڑکی نے شراب پی ہوئی تھی یہ بات صحیح ہے کہ شراب پی نا سہت کیلئے ہانی کارک ہوتا ہے لیکن شراب پینے سے کسی کا character جج نہیں کیا جا سکتا اور اسے sexual assault کا بہانہ تو بلکل نہیں بنایا جا سکتا یہاں بھی consent یعنی سہمتی ضروری ہے in fact BNS section 63 تو یہ بھی کہتا ہے کہ عورت کی consent intoxication کی بجے تھی ریپ کا کپڑے کی ویجے سے ریپ ہوتا ہے تو چھوٹی بچیوں کا ریپ کیوں ہوتا ہے بودھی عورتوں کا ریپ کیوں ہوتا ہے mentally ill بچوں کے ریپ 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 بومبی ہائی کورٹ میں تک ایک آدمی نے ایک باری کھا تھا چھوٹے کپڑوں کی چھوٹے کپڑوں ریپ کوڑی 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 کپڑے پہنے کھلاف سیکشن نہیں لگے گا بی جی پی نیتا سی سی پاٹل نے بھی ایسا ہی کچھ بیان دیا تھا جو باد میں assembly میں پون دیکھتے ہوئے پکڑے گئے بی جی پی ایمیل نے ریڈو کا چارے اور راج کوٹ میں بی جی پی میئر رکشا بوریا بھی ایسے بیان دے چکے ہیں ایک NGO اکشرا سینٹر نے آٹھ شہروں میں سروے کیا کریبا تین ہجار آدمی اور تین ہجار عورتوں کا سروے کیا جو 15 سی 29 سال کی اچھی تھی لیکن اس میں بھی ریپ کا یہی incorrect representation دکھا رکھا تھا بہت سی پرانی ہندی فلم میں جہاں ریپ کو ایک شیلو پلوٹ ڈیوائز کی طرح استعمال کیا جاتا ہے جہاں پریم چوپڑا شکتی کپور اور رنجیت نے ریپیسٹ کے کردار نبھائے ہیں وہاں بھی ریپیسٹ کو اسی طریقے سے پوٹری کیا گیا جانی دشمن کی اس پرانی فلم نے ساری حدے پار کر دی تھی اکشے گمار کا کیریکٹر اس فلم میں لڑکی کو ماف کرنے کو کہتا ہے یہ کہہ کر کہ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تو مرے ہوئے آدمی کا بھی دھڑک اٹھ پھر تو یہ جیتے جاکتے نوجوان ہیں ان کا کیا لوگ ہے لیکن سچ بات کیا ہے دوستو کی sexual urge کا ریپ سے کوئی connection نہیں ہے اس لیے اسے جوانی کا جوش کہہ کر جسٹی کر نا بند کر دو ایسا نہیں کہ جو لوگ ریپ نہیں کرتے ان میں urge نہیں ہوتی اور rapist میں اتنی urge ہوتی ہے کہ وہ uncontrollable ہو جاتی یہ بلکل بکواس بات ہے بہت بار rapist کے پاس کوئی consenting partner بھی ہوتا ہے شادی شدہ ہوتے پال گیبار کی اس research میں اور کئی سارے surveys میں یہی چیز بار بار بتائی گئی ہے اصلیت میں rape کے پیچھے تین کارن ہوتے ہیں اور rapist کو تین categories میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پہلے ہے power rapist جو self worth issues سے پیڑت ہوتے ہیں اس act کے through وہ ایک power feel کرنا چاہتے ہیں دوسرے anger rapist جن میں گصہ ہوتا ہے یہ لوگ بہت abusive ہوتے ہیں اور گالیا دیتے ہیں اور victim اگر resist بھی نہ کرے تب بھی violent ہو جاتے ہیں اس category کے rapist اکثر جان سے بھی مار دیتے ہیں victim کو تیسری type ہے sadistic rapist sadism کا مطلب ہے دوسروں کے physical اور mental violence میں خوشی ملنا خود pleasure اٹھانا دوسروں کو نیچے گرتا ہوا دیکھ کر یا ان کے خلاف اتی چار ہوتے ہوئے دیکھ ایسے rapists اکثر victims کو لمبے سمیے تک torture کرتے رہتے ہیں لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھے گا کہ گصہ اور sadism جو ہے یہ آتا کہاں سے کئی بار discussions میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنا گصہ ظاہر کرنے کے لیے لوگ rapists کو mentally ill یا دماغ درندے ہوتے ہیں انہیں آپ میں violent film یا پھر میڈیا کا exposure ہو پیرنٹ سے دور ہٹ کر رہنے والا یا anxiety سے بھرا ہوا relation ان causes کو study کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ سماج میں اور نئے rapists کو بننے سے روکا جا سکے اب ایسے کارنوں سے کسی ویکتی کی ایسی personality تو بن گئی کہ اس میں dominate کرنے کا evil desire گصہ یا sadism بھرا ہو لیکن امریکہ میں ہم جن mass shootings کے بارے میں سنتے ہیں ان میں بھی anger ایک common factor ہے کچھ لوگوں میں ایسا deep seated anger depression کا روپ لے لیتا ہے تو ایسے میں سوال آتا ہے کہ rapist کے case میں dominate کرنے جو evil desire ہے گصہ یا sadism ہے یہ rape کے through ہی کیوں نکل کر آتا ہے دنیا بھر میں اس شبت کا استعمال ہوتا ہے اس mass media ان societal attitudes اور traditions کو denote کرنے کے لیے جو rape کو trivialize یا normalize کرتے ہیں جیسے کمبخت عشق فلم میں کارینا پوئنٹ پر رکھ کر molest کرتا ہے لویس c.k george carlin اور norm mcdonald جیسے کئی سارے famous stand-up comedians rape کے بارے میں اسے jokes کرتے ہوئے دیکھے گئے اور indian stand-up comedy میں بھی گالیوں کی بھرمار ہیں نا keval male بلکی female stand-up comedians بھی ایسی ماں بھین کی گالیاں دیتی ہیں جو sexual violence کو normalize کرتی ہیں دوستوں کے ساتھ casual conversations میں بھی کئی سارے لوگ ایسی گالیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کی عام بات بن گئی ہے کچھ لوگ گصے میں کرتے ہیں تو کچھ لوگ مزاق میں کرتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے rape culture normalize ہوتا ہے اسی کو ہی کہتے ہیں rape کی normalization جہاں آپ ریپ jokes پر ہسی آتی ہے ریپ ویڈیو دیکھنے میں یا rape threats دینے میں guilty محسوس نہیں ہوتا psychologist مدھومیتہ پانڈے نے تیہاڈ جیل میں بند 122 convicted rapist اور 65 convicted murderers سے بات کی انہوں نے ایک صاف انتر دیکھا murderers اور rapists میں زیادہ تر murderers کو خون کرنے والوں کو اپنے کیے ہوئے پر regret تھا افسوس تھا انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ان کی actions کی وجہ سے دوسروں کی گلت کیا ہے اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ انہیں regret کیوں نہیں ہوتا مدhu مطا نے دو questioners دیے اور سامنے آیا کہ ان کے عورتوں کے بارے میں بہت ہی regressive views تھے اور یہ اکلوطی ایسی research نہیں ہے بہت ساری پہلے بھی ایسی research کری گئی ہے سوزین براؤن رہی ہیں اس سب کے اوپر بات آتی ہے toxic masculinity اور patriarchal culture جہاں عورت کو ایک آزاد انسان کے بجائے ایک inferior sub human کی طرح دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر نہ آپ پٹا لے مجھے missed calls بادشاہ کا گانا میں وہ ہوں جس کے بارے میں چیتا ونی دیتی ہوگی تیری ماں یعنی آپ ایسے assaulters کو glamorize کر رہے toxic masculinity کو stylize کر کے دکھائے جا رہا ہے فلموں میں اور گانوں میں اور پھر یہ singers کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تو female family members ہوتے ہیں ان کا music ہمیشہ ایک responsibility اور respect کی جگہ سے آتا ہے singer honey sing نے بہت outrage دکھا اس kolkata case کو لے کر لیکن وہ اپنے گانوں میں کیا لکھتے جب تک عورتوں کی ایسی objectification ہوگی یہ rape culture بنا رہے گا تب تک یہ problem solve نہیں ہو سکتے اور solutions کی بات کریں تو یہاں تین طریقے کی سمجھ سکتے ہیں دوسرا وہ societal attitude جس کی وجے سے ایسے لوگ اپنی dominate کرنے کی urge اپنا گصہ یا sadism ایک عورت پر سماعت societal attitudes کی بات کریں تو یہ کام صرف سرکار کر نہیں بلکہ ہم سب لوگوں کا ہے پہلی بات ہمیں سمجھ سے ماں بہن کی فلم ہو کوئی گانا ہو کوئی youtube ویڈیو ہو کسی کا comment ہو کسی کا stand up act ہو اسے call out کیا جانا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے law and order کو مجبوط بنانے کے لیے ہمیں police میں ساری vacancies fill کرنے کی ضرورت ہے police کو اور independent بنانے کی ضرورت ہے state government سے تاکہ کسی بھی ایسے ماملے میں politics کبھی بھی justice کے بیچ میں interference نہ کر گئے امید ہے اپنے اس ویڈیو کو اپنے friends اور families کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب ہی لوگوں میں اس چیز کو لے دیکھیں عورت کو جہاں ہم ماں بہن بیٹی پشتوں میں دیکھتے ہیں دوسری طرف لوگوں کی mentality ایسی ہے کہ لوگ عورتوں کو ایک object کی صورت میں دیکھتے ہیں اور بہت ہی بونڈے جو اپنا arguments لیے آتے ہیں کہ لڑکے و لڑکی کا relation تھا اس کا مطبیہ ہے جو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی عورت کا ریب کرے مل یہ بڑی sick mentality ہے دیکھیں عورتیں ہمارے جو subcontinent انڈیا پاکستان بنگل دیش ہے تقریبا 51% عورتوں کی جو ہے جب تک ان عورتوں کو educate نہیں کریں گے وہ ہماری economy کا حصہ نہیں بنے گی تو وہ کس طرح ترقی ہوگی اس طرح جو ورک پلیس پہ بہت زیادہ discrimination اور sexual assault تیپ نے کو ملتا ہے لوگ جو عورتیں کام پہ جاتی ہیں ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں باقی جو عورتیں ڈانس کرتی ہیں یا سٹیج ڈانس سر ہوتی ہیں یا کچھ بھی مطلب کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو عورتیں کپڑے الٹے سیدھے پہنتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ریپ کیا جائے حالان کہ ہندو معاشرے میں مسلم معاشرے میں سکھ معاشرے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا تھا عورت بولڈ جو ہے وہ کپڑے پہنے اور اپنے جسم کو شو نمائش کریں لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ان کو ریپ کریں بلکہ آپ ان کو ایڈوکیڈ کر سکتے ہیں اور اس کا قطن مطلب یہ نہیں کہ جو صورت نے بولڈ پہلے پہلے وہ ریپ کی اقدار ہے بہرحال طروب میں بڑے اچھے آرگومنٹ نہیں ہے کس طرح پلٹرول کیا جا سکتا ہے لوگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سپورٹ کرنے کے